آزاز بولینڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے شارو خان کی فیلم ڈنکی کا ایک گانہ جس نے سارے ریکارڈ بریک کر دی ہیں اور ریکارڈ کس معاملے میں بریک کی ہیں صرف اس ایک گانے کو لکھنے کے لیے مشہور گیت کا جعوید اختر کو اتنی رقم دی گئی ہے جتنی آج تک کسی گیتکار کو نہیں ملی ہے کوئی پوری فیلم کے گیت بھی لکھ دے اتنا پیسہ نہیں ملتا پتھان اور جوان کے بعد شارو خان کی حالیہ ریلیز ڈنکی بھی اچھا پردرشن کر رہی آپ سب جانتے ہیں راج کمار ہیرانی کے ڈائریکشن میں بنی ڈنکی کی کہانی کے ساتھ ساتھ اس کے گانے بھی مشہور اور معروف ہو رہے ہیں لوگوں کی زبان پر چڑھ لیں انہیں خوب پسند آ رہے ہیں اس لسٹ میں سب سے پسند جو کیا گیا ہے گانہ ڈنکی فیلم کا وہ ہے نکلے تھے کبھی ہم گھر سے گھر دل سے مگر نہیں نکلا یہ گانہ ان سب ہی کی زبانوں پر بھی چڑھ گیا ہے جو دیش یا اپنے شہر سے دور رہ کر پیسہ کمانے نکلتے ہیں اور مہینوں سالوں تک گھر لوٹ نہیں پاتے اس گانے کو دگج گیت کا جعوید اختر نے بول دیئے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کو لکھنے کے لیے انہوں نے کتنے پیسے دیئے اور سارے ریکارڈ بریک کر دیئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیلم ڈنکی کے لیے ڈنکی کے اس گانے نکلے تھے کبھی ہم گھر سے کے لیے جعوید اختر نے جتنا پیسہ چارج کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے آج تک ہندی سینیما میں کسی بھی گیتکار کو صرف ایک گانے کو لکھنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ملا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس گانے کو لکھنے کے لیے پچیس لاکھ روپے لیے ہیں پچیس لاکھ کسی بھی لیوریسسٹ کو پوری فیلم کے گانے لکھنے کے لیے جہاں تک جانکاری ہے سب کی پچیس لاکھ روپے نہیں ملتے انہوں نے صرف اس ایک گانے کو لکھنے کے لیے پچیس لاکھ روپے چارج کیا اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ دلچسپ ہے چچا یہ ہے کہ شروعات میں جاوید اختر نے راج کمار ہیڈانی کی اس پروپوزل کو بلک پل اسوکار کر دیا مانا ہی نہیں کہ ہم ایک گانہ لکھیں ان کی شرط یہ تھی کہ ہم سارے گانے لکھیں گے فیلم کی بلک کہتے تھے کہ وہ شرط کیا تھی شرطیں تو کچھ اور تھی جاوید اختر نے ایک شو میں یہ خلاصہ کیا کہ وہ اس گانے کو لکھنے کے لیے کیوں تیار ہوئے انہوں نے کہا میں عام طور پر فیلم میں صرف ایک گانہ نہیں لکھتا راجو ایرانی صاحب نے مجھ سے صرف ایک گانے کی بول لکھنے کو کہا میں نے منع کر دیا لیکن انہوں نے زور دیا کہا حضور یہ گانہ آپ کے علاوہ تو کوئی لکھی نہیں سکتا اس پوری انڈسٹری میں اس کے بعد میں نے ان کے سامنے کچھ شرطیں رکھی کہ بھئیہ وہ ان شرطوں کو سن کر ہی منع کر دیں منع کر دیں تاکہ میرا بھوال کر جائے تعلق بھی بنا رہ جائے اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جاوید صاحب اس بار آپ کے ساتھ کام نہیں کر پائیں گے جاوید اختر نے آگے کہا کہ بنا پلک جھپکا ہے انہوں نے میری شرطیں مان لیں راجو ایرانی نے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ کمال ہے راجو ایرانی کا جن کے پیچھے پانچ سپر ہٹ ڈوپر ہٹ فلمیں ہیں اس کو سمجھ تھی یعنی راجو ایرانی کو کہ یہ گانہ مجھے اس آدمی سے ملے گا اور جاوید اختر ہی لکھ پائے گا انکار یعنی غرور ان پر حاوی نہیں تھا بلکہ اپنے فلم کے لیے ان کے اندر پیار جذبہ جنون حاوی تھا انہیں سلام ہے جاوید اختر راجو ایرانی کو سلام کرتے ہیں شو کے دوران جاوید اختر نے اپنی شرطیں نہیں بتائیں لیکن ٹریڈ ایکسپرٹ کومل نہٹا کی ویب سائٹ فلم انفرمیشن میں ایک ریپورٹ شپی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق جاوید اختر نے دو بلی شرطیں رکھیں تھی راجو ایرانی کے سامنے پہلی شرط اس گانے کے گیتکار کی شکل میں جاوید اختر کا نام فلم کے کریڈٹ ٹائٹلز جو ہیں ان میں دوسرے گیتکاروں کے ناموں سے الگ رکھا جائے گا ان کے ساتھ نہیں جائے گا سکرین پر الگ سے آئے گا اور سکرین پر اسے وہی ٹائم ڈیوریشن ملے گا جتنا راجو ایرانی کے ٹائٹل کو ملے گا سوچ رہا ہے دوسری بڑی شرط کہ اس گانے کے لیے جاوید اختر نے کہا کہ مجھے پچیس لاکھ روپے کی فیز چاہیے راج کمار ہیرانی اور شارو خان دونوں کی کمپنی کا پیسہ اس فرمے لگا تھا ہیرانی کو دونوں شرطوں سے کوئی دکت نہیں ہوئی وہ مان گئے جاوید اختر حیران ہو گئے ڈنکی کے ذریعے ایک ریکارڈ گانا بن گیا بتایا جا رہا ہے کہ آج تک کسی بھی لیرسسٹ کو پچیس لاکھ روپے کی فیز نہیں دی گئی ہے کسی بھی گیتکار کی فیز کا تیعہ آکڑا تو کسی کو نہیں پتا ہے لیکن میڈیا ریپورٹس کی جو اندر خانے کی باتیں ہیں ان کی مانیں تو سب سے زیادہ فیز گلزار صاحب میرے فیوریٹ اور جاوید اختر صاحب بھی میرے فیوریٹ گلزار صاحب لیتے ہیں سب سے زیادہ فیز یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک گانے کے لیے پندرہ سے بیس لاکھ روپے لیتے ہیں لیکن ڈنکی شارو خان راج کمار ہیرانی کی وجہ سے گلزار صاحب کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور توڑ دیا ہے جاوید اختر نے پچیس لاکھ روپے لیے ڈنکی کے اس گانے کے لیے جو شارو خان پر فنمایا گیا سب پر فنمایا گیا لیکن یہ شارو خان اور راج کمار ہیرانی کا ہی جلوہ تھا اور ان کی کمپنیز کا دم جاوید اختر کی دونوں شرطیں مان گئے